بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ گرمی کا زور کم کرنے کے لئے آج ہم نے پروغرام بنایا کہ صبح نماز فجر کے بعد ہم اپنے گاؤں کی طرف نکل گئے ہیں اور انہیں کہا کہ اپنے جانور جو ہیں گاؤں میں ان کو دیکھ کے آئے تو یہ گاؤں والوں کی زندگی کا صبح صبح کا اس کا آغاز ہو گیا ہے چارہ کٹ لیا ان لوگوں نے بھی دھوپ نکلن سے پہلے پہلے اور اپنے ریڈوں پہ اور اپنے سواریوں پہ یہ رکھ کے اپنے گھروں کی طرف لے جائیں گے یا جہاں جہاں انہوں نے اپنے جانور باندے ہوئے وہاں لے جائیں گے عورتوں نے کھالے پہ بیٹھ کے اپنے کپڑے اور برطند ہونے شروع کر دی ہیں دوب بہت تیز ہو جاتی ہے اور پھر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے صبح صبح ہم نے بھی سیر کا پروغرام بنایا ہے سیر کی سیر ہوگی اور جو ہے اب ہم اپنے جانور بھی دیکھ لیں گے یہ جو کھوری کا جو ہے وہ ایک ہم نے دیکھا جا رہا ہے یہ چھلیوں کے چھلکے ہوتے ہیں اور بہترین جو ہے آگ جلا کے اس پہ کھانا اگر آپ پکایا جا سکتا ہے یہ ایک چھوٹا سا میڈر ہے ہمارے گاؤں کے راستے میں آتا ہے اور آس پاس کے کتوں کو سراب کرتا ہے ہری بھری فصلیں کھولی فضاء صبح کا وقت تھنڈی ہوا اور سوانہ موسم اور بلکل وی گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے ہمارے گاؤں کے راستے ساف ستر ہیں اور پکی سڑک جو ہے یہ گزر کے جاتی ہے اور اس سے جو اگلے گاؤں ہیں ان کی طرف بھی یہی راستہ جاتا ہے یہی سے راستہ ایک نکل کے پاک پتن دربار کی طرف بھی جاتا ہے اور یہ جو ہم اب اپنے مقام پہ پہنچ گئے ہیں انہیں ڈاری پہ اور یہاں ہماری بکریاں بندی ہوئیں ہیں اور ہمارے جو جانور جو ہیں وہ بندے ہوئیں تو انہیں دیکھنے کے لئے ہم صبح صبح نکلیں کہ ان کے حال احوال معلوم کریں یہ بکری جو ہے یہ بچے دے گی انشاءاللہ دیسی بکری ہے اور اس کے ساتھ جو بکریاں اور باقی بھی بکریاں جو ہیں یہ بیانے والی ہیں جیسے جو ہی ان کے بچے آئیں گے پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں بکریاں بندی ہوئیں ہیں اور یہ چارہ کھا پی گئے صبح صبح انہوں نے بھی چر لیا اور اب یہ بیٹھ کے جوالی کر رہی ہیں جوالی ان کا نظام حضم کا ایک بہترین سگنل ہے اور سارے جانور یہاں پلتے ہیں یہاں بتکوں کے بچے ہیں یہاں سیل مرگیں ہیں مرگیں ہیں اور کھلی فصلوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کوئی ان کی ٹینشن نہیں ہے دانہ چارہ ان کے لئے وافر ہے اور یہاں کھلی فضا میں جانور بڑے صحت مند رہتے ہیں تندرست رہتے ہیں شہر میں تو جو ہم نے مرگیں رکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے وہاں ایک جالی کے برامدے بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم ان کو تاڑ کے رکھتے ہیں تو پھر شام کو پھر بند کر دیتے ہیں ایک چوٹا سا ایریہ ہے جس میں وہ سارا دن پھرتی پرتی رہتی ہیں لیکن یہاں کھیتوں میں خوب ان کے گھومنے اور پھرنے کے لئے بہت ساری جگہ ہے اور چرنے کے لئے بہت سارا چارہ ہے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لیجے ہمارے چھوٹ چھوٹے چھیلیں چھوٹ چھوٹے بکریں ہمارے جمنے آئندہ قربانے کے لئے کریتے ہیں تو یہاں ہمارے جو دھیاتی بھائی ہیں ان سے بھی ملکات ہوئی ہے اسلام دعا ہوئی ہے اور سیر کی سیر ہو جائے گی جانوروں کو نظر بھی ماری جائے گی اور صبح صبح جو ہے وہ ہم گاؤں سے دور بھی لے کے آئیں گے جو سارا دن ہم پییں گے استعمال کریں گے اور شہروں میں تو ایسا دودھ نہیں ملتا گرمی سے بچاؤ کا بینسوں نے آ کے پانی میں نہانا شروع کر دی ہے اور ہمارا واپسی کا سفر بھی جاری ہے ساری ہے دودھ بھی ہم نے لے لیا ہے اور واپسی پہ جا کے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے